موسیقی ناظرین یہ ہماری خوشبکتی ہے کہ آج ہمارے درمیان پاکستان کے ماہر ناس سائنستان ماہر تعلیم اور ایک عظیم استاد ڈاکٹر اصر قادر موجود ہیں ڈاکٹر اصر قادر کو ان کی پیلوس خدمات پر حکومت پاکستان نے انہی ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز کے اعزازات سے نوازا 1995 میں آپ کو ایرانی گورنمنٹ کی طرف سے ماتھمیٹکس کے میدان میں الخوارزمی ایوارڈ دیا گیا جبکہ 2003 میں آپ کو آئی سسکو کی طرف سے بہترین ریاستیدان کا بھی ایوارڈ دیا گیا اپنے تعلیمی اور تحقیقی کیریئر کے دوران ڈاکٹر صاحب نے آلہ پائے کے انگیند تحقیقی مقالے اور کتابیں لکھیں ایسٹرو فیزکس اور بلیک ہولز کی ریسرچ میں آپ پاکستان کے مستند ترین سائنس دان ہیں آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کی ذاتی زندگی اور ان کے تحقیقی کیریئر پر بات کریں گے اور معلوم کریں گے کہ اس کیریئر کے دوران ان پر کن شخصیات پر وامل نے اثر ڈالا اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب وائیکم صاحب اچھا سر اس سے پہلے کہ ہم بقاعدہ اپنے ٹاپک پر بات کریں اچھا ہوا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں اپنا بیک گراؤنڈ اپنا خاندانی پر سے منظر بھی بتائیں ضرور پتہ نہیں کتنا پیچھے تک میں جاؤں let's say you are born in 1946 میرے خاندان کا یہ ہے کہ نانا میرے تھے میاں صفحجل حسین دادا میرے تھے سربد القادر شیخ سربد القادر والد میرے تھے مسلمنظور قادر جو وکیل تھے اور ساتھ عیوب خان کی حکومت میں یہ وزیر خارجاب ہی تھے تو بیک گراؤنڈ خاندانی یہ ہے تو میری دادی لیڈی قبد القادر اپنی جگہ بہت ان کا درجہ تھا میری والدہ فیملی پلاننگ اسوسییشن یہاں شروع کی اور اس میں بہت کچھ پیش پیش کام کیا تو بیک گراؤنڈ وہ ہے باقی پھر میرے بہن وکیل تھیں اور میرے بھائی وکیل میرے والد کے مامو وکیل میرے دادا وکیل میرے نانا وکیل سب یہ قانون گوشے ایک بن جائے اور پھر اوپر سے اس میں کی وکالت پیشا تو قانون کا پیشا آپ کے پورے فیملی میں خاندان کا دونوں طرف سے وہ پیشا اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں کیسے نکل آیا اس میں سے یہ اس طرح میرا اس میں جواب ہے میرے والد نے کیا بی اے فیزکس میتس گورنمنٹ کالیج لہور سے اور وہ دو سال اس پہ لگائے وہ گئے کیمریج اور ٹرائپوس کیا ایکنومکس میں اور اس کے لیے تین سال لگائے تو پانچ سال یہ میں نے گل دیئے پھر انہوں نے کوئی تین مہینے لگائے باہر کرنے میں وہ پانچ سال وہ تین مہینے میں ان پانچ سال کے پیچھے چل رہا ہوں تین مہینے لگائے اچھا سر تھوڑا سا اور پیچھے میں تھوڑا چاہوں گا آپ کی پیدائش ہوئی انڈیا میں سملا میں بلکل سملا بریٹش انڈیا میں میٹرک تک آپ ایز ایسٹوڈنٹ مجھے شوق نہیں تھا میرے والد نے مجھے کبھی وہ شوق دلایا نہیں کہ کوئی بہت گریڈ یا نمبر حاصل کرنے ان کا زور یہی تھا جو کہ پھر مجھے شوق ہوا کہ سمجھ میں آتا جائے سمجھ میں آتا گیا نمبر ملے نہ ملے اس سے مجھے واضح نہیں صحیح صحیح آپ کا انٹر آپ کا گورڈن کالیج سے وہ آپ نے میں نے انٹر میجیٹ گورڈن کالیج گورڈن کالیج اس کے بعد پھر آپ باہر چلے گئے جی امپیریل کالیج امپیریل کالیج میں وچ ایئر واضح جی چو سٹھ میں میں نے بی ایسٹی کی جی جی اور اس وقت میں نکل گیا انٹر میجیٹ امپیریل کالیج جی چو سٹھ میں ہی یہاں جون میں ختم کیا تھا ادھر میں جی اکتوبر میں شروع ہوا یہ بہت ہی بہت ہی ایکٹیو ایئر سے اگر ہم سائنٹیفک ڈیولیمنٹ کی بات کریں چاہے فیزکس میں بات کریں چاہے میں اپنے فیلڈ بیالوجک بھی بات کروں یہ بڑے ایکٹیو تھا آپ انگلینڈ گئے امپیریل میں گئے اور ادھر آپ نے دوبارہ سے پھر بی ایسی کے ایم ایسی بی ایسی آنرز بی ایسی آنرز اور وہ ساتھ اس کے ای آر سی ایس ہوتی ہے اسوشیٹ او در آئیل کالیج او سائنٹ اچھا نٹر صاحب آپ نے پھر اس کے بعد اپنے بی ایس آنرز کر لیا اور پی ایسی آنرز بی ایسی آنرز کے بعد میں نے ایک سال ڈی آئی سی کیا ڈی پلومہ آف ڈی ایم پیریل کالیج وہ ایک سال کے پوسٹ گیڈوئٹ کاؤز تھا اور یہاں ایک بہت بڑا میسیج بھی ہے سٹوڈینٹس کے لیے کہ آپ کا اور شاید اس میں آپ کے والی صاحب نے جو آپ کا شروع میں آپ کے دماغ میں بات ڈالتی تھی کہ صرف اس نوٹ آلویز ای میٹر آف نمبرز کہ میں نے گریڈز ایسے لینے مجھے فائدہ کیا ہوگا آپ نالج گین کرنے کے واسطے آپ نے کہ میں علم حاصل کروں پی ایش ڈی پھر آپ نے مایر ناز سائنس آن راجر پینڈروز کے ساتھ کی یہ سیلیکشن کیسی ہوئی سپروائزر کی اصل میں جب میں یہ کرنا چاہ رہا تھا پی ایچ ڈی تو اس وقت پینڈروز تھے نہیں وہ کہیں باہر تھے میں مختلف جگہوں پہ جا رہا تھا کہ ریلیٹیوٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے تو جہاں میں گیا پوچھنے کے لیے تو انہوں نے میری باتیں انہوں نے کہا تم خود کچھ ہے تمہارے آئیڈیاز تو میں نے اپنے شروع کیے بتانے تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ روک دے مجھے کہ ہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جو اس کو کر سکے جو تمہارے آئیڈیاز تو تمہیں گائیڈ کرنے والا کوئی بنے گا نہیں البتہ تم آنا چاہتے ہو تو ضرور آؤ جہاں میں جاؤں وہ ساتھ یہ کہہ کے یہ بھی کہتے تھے مگر تم نے روجو پینروز سے بات کیے کیونکہ تمہارے خیالات کچھ اس کے ساتھ ملتے لگ رہے ہیں پھر جاؤں تو وہ یہ جلدی روک کے اور کے خیالات روجو پینروز کے ساتھ ملتے لگ آخر کار روجو پینروز واپس آگئے لندن میں وہ گئے ہوئے تھے چھوٹیوں میں سوری میں بات کرتا ہوں جب یہ کہتے تھا کہ خیالات ان سے ملتے خیالات سے کیا مطلب خوڑا سا اس کو ایک خیال کرتے ہیں میں بتا دیتا ہوں میں جبکہ وہ گیا ان سے ملنے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے کوئی ہیں یہ آئیڈیاز میں شروع ہوا بتاتا گیا انہوں نے نہیں روکا میں بتاتا گیا بتاتا گیا اختتام پہ پہنچا کہتے ہیں تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ یہ کوئی دو تین سالوں میں کر لوگے مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا تھا کہ کتنے سالوں پر میں یہ کرنا چاہا رہا ہوں کہتے ہیں اچھا تم ایسے کرو یہ میرے پرچے ہیں چند یہ دیکھو ان میں سے کوئی اگر تم پس پسند آئے ان میں سے کوئی لائن پہ لے ایک دیکھو وہی جو میں کہہ رہا تھا وہی کی وہی دوسرا دیکھو وہ بھی ایک خاص طور پہ مجھے پسند آیا یہ ٹویسٹرز بھی انہوں نے کام جو کیا تھا میں چلا گیا ان کے پاس واپس کے ایس پر وقت مجھے پہلے ایک پہلے زیادہ لگ رہا تھا کلوز ٹووڈرز مگر یہ مجھے لگا کہ یہ ایکسائٹنگ ہے میں ان کے پاس کہا کہ یہ کرتا ہوں پھر انہوں نے مجھے اُس پر لگا لیا تو خیالات ملنے کے یہ معنی تھے صحیح بالکل جیسے کہ دستانہ اوپر ہاتھ پہ لائے جائے بالکل فیٹ وہ آئیڈیہ راجر پینروز کا بھی ایک تو آپ کے سپروائزر تھے کوئی ایسا انفلوینس ہوا آپ کی پرسنیلیٹی پر آپ کی سائنٹیفک ڈائریکشنز پر وہ کس طرح کے سپروائزر تھے کافے ٹائم دینے والے تھے باتیں کرتے تھے بات یہ تھی جو لینا چاہے ٹائم وہ دیتے تھے یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ تمہاری غلطی ہے ان کا یہی تھا اور یہی جنونلی منٹیٹ کہ میری سمجھ میں نہیں آیا تمہارے ذہن میں کچھ ہوگا جو کہ ٹھیک رہے لگ رہا ہے اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا یونیورسٹی نے خود کہنا ہوتا ہے کہ this is worth publishing جو worth publishing گنا گیا اس کے بعد وہ ادھر سے نکال کے پبلش کرنے تھے اگر وہ worth publishing نہیں آیا تو پہلے سے اس پہ کہہ لینا کہ اب یہ پبلش ہونا چاہیے نہیں ان کو شوق ایسا کوئی نہیں تھا بہت پبلش کرنے تھے وہ نہیں کرتے تھے کہ پبلش کرنے تھے ان کی فیلڈ جو انہوں نے شروع کی تو پبلش جانرز میں کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے وہ ایک نیوز لیٹر نکال رہے تھے جو ترقی ہو اس میں کرسٹیاز میں وہ ادھر سے ادھر چلا لے پر وہ وہاں سے ہی نکال کے دے یہ ترقی ہوئی یہ ترقی ہوئی وہ اس طرح سے آخری قویشن پینروز کے مطلق کہ دوہزار بائس میں ان کو نوبل پرائز ملا آپ انہوں نے ان کو ملے گا اور آپ نے ایسا کیا 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 میں نے ایسا کیا 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 میں نے ایسا کیا 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 ہوتا ہے کہ کوئی چیز پریڈکشن آئی جو ٹیسٹ ہو کے صحیح لکھ لے انہوں نے پریڈکشن ان ون سنس نہیں کی تھی ان کی تھی proof that there will always be a singularity that will then be formed due to gravitational collapse اس پہ بحث چلتی تھی پہلے کہ ہو گئی یا نہیں ہو گئی کیا یہ جو کہ ایک میں دو نکالی گئی ہیں یہ خاص special conditions کی وجہ سے تو نہیں ہے اگر کوئی یوں چیز اندر gravitationally collapse ہو رہی ہو ہر طرف پہ مرتے مرتے تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لازمی وہ ایک جگہ جا کے پوائنٹ میں کر کے ہو جائے انہوں نے بالکل جنرل ٹاپولوجکل آگیومنٹس دے کے پلی پروف کیا کہ لازمی بنے گی وہ پروف ہے جو اس کے لیے ان کو نوبل پرائز ملا مگر جو کہ بلیک ہول پہلا دیکھا گیا وہ ریمو رفینی نے دیکھا اس کو نوبل پرائز اس کا نہیں دیا گیا جو میرے خیال میں نوبل پرائز کمیٹی کی زیادتی تھی وہ زندہ تھی اس وقت تھا وہ ایٹالیان جان ویلر کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا اور پھر وہ انہوں نے اسی دوران تو انسٹن میں یہ ایڈینٹی فائے کر لیا تھا سگمس ایکس ون is a black hole اور وہ بالکل صحیح پتہ بھی ہے more details of it وہ انہوں نے سارا کیا تھا میں نے ایک دفعہ propose بھی کیا تھا کہ ان کا کہ یہ نوبل پرائز ملنا چاہیے مگر ان کے خلاف لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے تھے ان کو ملے نہیں دیا گیا آخر میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ جب ذکر کریں پاکستان کے ماہ ناس سائنشدان کا کیونکہ آپ اکثر اپنے ٹاکس میں بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر سلام کا بھی بہت ڈٹا عبدالسلام کا بہت اثر ہوا اثر ہوا پہلے اتنا اور نہیں کیونکہ شروع میں تو انہوں نے صرف یہ جب میں ملا تھا ان سے وہ زیادہ تر وقت اب international center for theoretical physics میں لگا رہے تھے اور بیچ میں آتے تھے لندن تو میں جا کے ملا تو وہ کچھ مگر جب پی ایچڈی کے خریب میں جا رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ theoretical fields میں نہ کرو تم ایسی field لو جو کہ پاکستان میں کام آئے ملکہ سے تو ڈٹا صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دوسرے سبجیکس کی نسبتا سائنس کے سبجیکس کی نسبتا جو فیزکس میں آگے ہے نسبتا اس میں سلام کا بڑا کردار ہے کہ ایک خیب پوری اچھے سائنس دان کی آئی نہیں یہ ایک میں کہہ دوں فیزکس میں اور میتس میں ان کا اثر ڈیریکٹ ہے ان کے شاگردوں کو انہوں نے یہ قیدعظم یونیورسٹی جو باد میں بنی جو پہلے اسلامباد یونیورسٹی تھی یہ ان کی تجویز تھی کہ یہ بنائی جائے عثمانی کے ساتھ معایدہ کر کے عثمانی سکولرشپس دیں گے سکولرشپ اگزیکٹلی نہیں پوائنٹ کر دیں گے ایز ایز ایٹا لائر لیول ان دی اٹومیک انیجی کمکشن اور وہ بھیج دیں گے پڑنے کے لیے سلام کے پاس وہ پھر سلام کے پاس پڑھ کے واپس آئیں گے تو وہ یہ نئی یونیورسٹی شروع کی جائے ایک طرف وہ اٹومیک انیجی کمکشن اپنی پینس ٹیک شروع کرے گی جو وہ بھی اور جو سائنس سائیڈ ہے وہ ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ یونیورسٹی چلے اور اس کے لیے میٹس کے فیزکس کے لیے انہوں نے اپنے سیودنٹ سارے بھیجے چھ ساتھ جو کہ یہاں شروع کر دیا ہے چند سیودنٹس کے نام لے سکتے ہیں جی میں بالکل لینے کو بڑا شوق سے فرسٹ سیودنٹ رویز وز ریاض الدین جیم جیم کچھ اور تیج بچے جو اسی طرف پہ کام کے ساتھ پوری ایک خیب تیار ہوئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایک چیز جو آئی ہے پچھلے کچھ صرف پاکستان میں نہیں ورلڈ لیول پر بوگس سائنس کے آپ کہیں نہ کہیں سے پیپر پبلش کر دیں اور چھاپتے جائیں اور پیئر ریویو سسٹم بلکل ہی چونکہ اب ہو گیا کہ آپ فیس دیں اس کی پیمنٹ دیں جنرلز کو تو وہ آپ کو پیپر بھی آرام سے ریلیٹیوی ایزیلی چھاپ جاتا ہے ایک جو پیئر ریویو کی خوبصورتی سی وہ مان پڑ گئی اور اب ہر طرف آپ کو پتا ہے بچا بچا جو سٹوڈنٹ بچا ہے بی ایس کا سٹوڈنٹ کیوں نہ ہو پہلے بات کرتا سار میں نے پیپر شاپتا ہے یہ جو چیز چل پڑی ہے یہ بڑے مسائلی بات میں ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تبدیلی آئی ہے یہ جو پرچے چھاپنے کی پہلے پیشر بنتا تھا اس طرح کا نہیں تھا مگر یہاں پاکستان میں ایک مسئلہ تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے اپنا بڑائی بتاتے تھے نکلتا کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایکچل آؤٹپٹ بھی ہونا چاہیے کہیں مگر تھا نہیں علامہ مشرقی کی بات بڑی کی جاتی تھی کہ انہوں نے یہ کر لیا وہ کیا نکلا کیا کچھ بھی تھا شاعری میں نکلتا آیا شاعری مگر سائنس کی طرف پہ یہ کچھ اور نہیں ایکنومکس میں بنگال میں نکلتا آیا یہاں کوئی نہیں یہاں کے لیے نہیں کچھ ڈیویلپ شروع میں مسلوانوں میں ہوا نہیں تھا یہ مشکل ہمیں تھی وہ سارے پھر بیٹھ کے باتیں کرے کہ کتنے بڑے ہیں وہ بیسکلی وہ بات ہو رہی تھی پیدرم سلطان بود جبکہ اپنے کیا کر کے دکھایا تو وہ کچھ دکھانے کے قابل تھے نہیں یہی کہ اس پہ کرنا چاہیے کچھ زور کچھ حد تک اس پہ ہونا تھا مگر پھر اتنا بھی زیادہ زور نہیں تھا کچھ نہ کچھ پچے نکال کے کوئی آتپوٹ ہو بعد میں جب سلام مجھے کہتے تھے کہ یہ کام وہاں کرنا چاہیے کچھ لے تو پھر میں اس پوزیکشن میں ہوا میں نے کہا کہ یہ جی ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے یہ ڈیویلپر ہم پرچے اتنے لکھ رہے ہیں یہ میٹس ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں چھوڑو یہ کیا ہے پرچے اتنے لکھ رہے ہیں ہاو مینی نیو آئیڈیاز ہاو پاکستان وہ سوال تھا بلکل صحیح نوٹ ہاو مینی پیپرز ہاو مینی نیو آئیڈیاز ہوا یہ ہے کہ جب یہ پیئر ریویو کے ساتھ وہ ساتھ پبلکیشنز پہ زیادہ زور پھر وہ بن جائے کہ لوگ پرچے لکھتے چلے ایک دوسرے کو سائٹ کر رہے ہیں وہ تو پیئر ریویو ان کو پروپ کر دے گا وہ کر یہی رہے کہ دبا کے ایک دوسرے کو سائٹ کرتے چلے اور وہ پرچے نکلتے آئیں سنکڑوں میں ایک سال میں لوگ نکال رہے ہیں وہ چلنے پہ آ گیا اور کئی غلط مینی ٹوٹری رانگ پیپرز وہ بھی نکل رہے ہیں اور بات یہی کہ کیونکہ پیشر اتنا ہے لوگ سارے کر رہے ہیں جو ریفریز ہوتے تھے پہلے سوچ بیچار کے بعد ڈھوک بجا کے پھر مانتے تھے آج کل کسی کو فرصت نہیں کیونکہ وہ تو پرچے لکھ رہے ہیں وہ کہاں سے دیکھیں کرتے کیا ہیں پرچہ جو آیا اس کے پیچھے دیکھا ریفرنسز کتنی میری ریفرنسز ہیں ہاں ہاں یہ کافی یہ ذرا کم ہے اس کو ذرا اور کر دو تو پھر یہ جھاپ دیتا وہ کرنے پہ رہے کئی چیزیں بہت غلط ہو گئیں دنیا بھر میں مگر پاکستان میں خاص طور پہ ہم نے ترقی کی تھی آگے نکل گئے تھے مگر پھر ہم سسٹین نہیں کر پائے طلبہ پہ زور نہیں دیا جارا پرچہ لکھنے پہ زور اگر ہوگا تو استاد کو فرصت نہیں کہ طلبہ کو پڑھائی تھی جو میں نے جہاں سے سکھ کے آیا جیسے خاجہ مسعود تھے وغیر میرے والد تھی چاہے استاد اس طرح بھی کہلائے مگر جو زور تھا سمجھنے سیکھنے میں جو طریقہ تھا کہ طلبہ کو خود سیکھنے کی صلاحیت نہیں جائے میں نے خود اوروں پہ کرکے دیا تھا کیا کافی آگے مگر لے دے کے اب وہ سارا بگڑ گیا ہے اور پانی پھیرا جا رہا ہے لیکن کوئی طلبہ کے لیے نئے ریسرچرز کے لیے کوئی آپ پیغام دینا کن کریں گے امید کوئی ایسا جو سا دے گا امید کا میں کیا کہوں ایک میں کہتا رہتا ہوں کہ کیا طریقہ کہ اب اس میں سے نکلے جو مصیبت میں پڑے ہوئے تو ایک تو جو تعلیم کے شعبے میں میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس جواب ہوتا تو اس حال میں ہم نہ ہوتے میرے پاس جواب نہیں تھا تو تب ہی ہمیں اس حال میں پہنچے ساری کوششوں کے باوجود یہ اس حال پہ پہنچے اس لیے کہ میرے پاس جواب پورا نہیں تھا مگر اس کے یہ مانی نہیں کہ تم لوگوں کے پاس جواب نہیں آئے گا تمہارا کام ہے تم دیکھو اور اس کا کوئی حل نکال ہو آگے میں مدد صدق دے سکتا ہوں کہ بتاؤں کہ کیا غلط ہو گیا کیوں غلط ہو گیا کیسے غلط ہو گیا مگر نئے لوگوں کی ضرورت ہے میں بڑھا بڑھا پہ میں امید یوں بھی نہیں رہتی نوجوان کا ہے کہ وہ امید ہو وہ نوجوان جو ہیں ان کی اگر امید نہ ہو سوائی یہ کہ اور پیسے مل جائیں اور پیسے مل جائیں اور پیسے مل جائیں یہاں ہم ترقی کرتے ہوئے وہ 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 اوپر وہ سی وہ بن جائیں گے وہ بن جائیں گے صدب بن جائیں گے وزیراعظم بن جائیں گے یہ نہیں ہے ملک کے خاطر کیا کر پائیں گے وہ نہیں کوئی دیکھ رہا امید اس کی ہونی چاہیے ملک کے لئے امید ہونی چاہیے وہ لوگ چھوڑ گئے اگر ان میں کچھ جذبہ ہوتا جوش ہوتا وہ چاہیے تھا وہ نہیں ہے صحیح چلے نوجوانوں کے لئے کم از کم جیت ہو ہے کہ ان کو پس ایوی نیوز ہیں وہ اپنے آپ کو پوری طرح جوٹلائز کریں آپ کی زندگی بہت بڑی مشلے راہ ہے پوری دنیا میں آپ نے اپنا جہاں جہاں گئے آپ نے اپنا نام کمایا دکھایا آپ نے سکلز کو اور آپ نے اپریشیشن لی تو لونجوانوں کے لئے مشلے رہا ہیں بکیا وقت کافی ہو گیا ہے کیونکہ مجھے برس پر چاہتا ہے میں یہ کہلوں کہ ایک چیز اور پیغام کے لیے کہہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں یہ نہیں ہے کہ ایک مضبون ہی کر سکتے ہیں اور اس کا بھی ایک حصے کے حصے کے حصے کا حصہ ہے علم وسیع ہے جو کانٹریبیوشن کرنی ہے ہر پہلو میں ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے مختلف مضامین کا آپس میں جہاں ملا پاتا ہے جہاں جوڑ آتا ہے سب سے زیادہ ترقی ادھر ہوتی ہے وہ دیکھنا چاہیے ساری چیزیں مختلف سمجھنے چاہیے ایک آج کل رواج بنا ہوا ہے میں نے یہ سیکھ لیا یہ اپلائی اس میں ہو سکتا ہے تو وہ جو ان کا مسئلہ ہے میں اس کو حل کر دوں گا جن کا وہ مسئلہ وہاں تھا اس مسئلے کو بھی تو سمجھیں پہلے سمجھیں بغیر اس کا حل دینے کے معنی نہیں پہلے وہ سمجھیں کہ وہ مسئلہ کیا تھا وہ مضمون اندر جا کے سیکھ کے پھر اس میں اپلائی کرے جو چیز کرنی ہے ریاضی میں ایکنومکس میں استعمال اپلائی کر رہا ہوں تو پہلے ایکنومکس سیکھ لوں اسے کے بغیر کام نہیں بلتا بالکل صحیح سر بہت بہت شکریہ آپ کا اور بہت ہی سیرحاصل گفتگوزی مجھے شکین ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان جنہوں نے یہ پروگرام سنا طالب علم ریسرچرز وہ اس سے بہت فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی